مسلسل گرفتاری کی جاری ہے اور کل یہ کہا گیا کہ امرحان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اس کے بعد فاجل صاحب کو کر لیا ہے اب آپ کو بھی گرفتار کیا جائے گا؟ دیکھیں تو لسٹیں بنی ہیں جو دوسرے ڈسٹرک کے اندر بھی بنی ہیں جو ہمارے سورسز کہا رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ انہوں نے گرفتاری کا پلان کی اس گرفتاری کے پلان کی وجوہات نہیں ہے ان کے پاس یعنی کہ جیسے پچیس مہین کو انہوں نے واقعہ کیا تھا پرچے کیے تھے اور پھر انہوں نے سترہ جلائی کو اس کا رزلڈ بھکتا عوام نے غصہ نکالا اب بھی اس طرح کی کمینگی کی حرکت کر دیں یا کمینگی چھوٹی حرکت کر دیں تو یہ غصہ جنرل ایلیکشن میں لے کرتا ہے سلی اتنا ہے کہ یہ جس سے کس نے نائی ہے نون لیگ کے بندوں نے حکومت میں پیٹیو میں مزبود ہے کہ وہ ایسے پس نیتا سکتی ہے لیڈرشیپ ہوتی ہے یا برکر جو ایکٹیو ہوتا ہے کلی مہلے کا وہ تو ہر کسی کو پتا ہوتا نا یہ برکر بڑا ایکٹیو ہے دوسرا وقت نے رکھتی ہے اس کے کہنے پہ کتنے بندے نکلتے ہیں اس کے کہنے پہ کہنے پہ کہنے پہ دیکھیں دنڈے کے زور پہ آپ لوگوں کو تو دبا سکتے ہیں جو اس وقت ملک کی صورت آل ہے اس کو دنڈے کے زور پہ ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں کون ٹھیک کرے گا عمران خان کیسے واپس آئی گے عوام کی طاقت سے اللہ کی رحمت سے عوام کی طاقت سے عوام کے زور سے اسی طرح جو پاکستان میں کبھی نہیں ہوا تھا سترہ جولائی کو واپس آئے سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکرپنس کی پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون روپ نے دوڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے